حضور نے فرمایا قبرج انکم تفتنونا قریبا من فتنت دجال حضور نے فرمایا دجال کے فتنہ کے قریب قریب قبر کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی جدو حضور نے ایک حال کی تھی صحابہ اتنا اچھا روئے کہ مسجد نبی شریف شور پہ گئے دجال مسلمونا دجتا این چیخہ مار کے صحابہ روئے دس سو کرونا دے فتنے دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سگیا سارے مسیطہ بند کرا بیٹھے سارے بھوزوڑی جگہ بند کرا بیٹھے اور ایرمین تو یہ بہن بھی اگلین بند کر دیتا یہ بارے حضور نے زمانہ دیتی مدینہ تاؤن تے دجال داخل نہیں ہوئے گا حضور نے اتھے زمانہ دیتی اتھے نہیں مرنا فرمایا چورائیں میں جللہ نے فرشتے کھڑے کیتے ہوئے جدو دجال آنا ہے انہوں پچھا موڑ دینا جدو تاؤن دی بیماری انہوں پچھا موڑ دینا اتھے تا کرونا داخل ہی نہیں ہو سکتا مدینہ یہ تے حضور زمانہ دے گا کیا مدتا اگلیں اوہ بھی شہر بند کروا دیتا تے جدو اتھے تا ماں پہ ہو بہنہ برار اشتدار روٹی پانی تنخامہ جہدادہ ساریاں موجودن تے کرونا دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا یہ نادام یہ مصرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ نادام گر گئے سجدے میں جب وقت اکیام آئے جہدو مسجدہ واسطے کھڑا ہونے دا وقت سی سارے لمحے پہ گئے اتھے سب کو جو ہوندے ہاں کوئی نہیں برداشت کر سکیا ایک کی کہتے ہیں جلک کرونے دی تے جہدو دجال دے فتنے دے قریب قریب بند قبر ازمیش ہونی اس ویڑے کون ثابت روے گا آج ایسی تو انویس واسطے ہیں ہمیشہ ایک اللہ کرنے ہیں چلے ہو تو سا سمجھے کوئی ساڑھے کوئی ذاتی مفادن نہ 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 اس دردے لے جانا چاہتے ہیں اونا تو بغیر گزارہ کوئی نہیں نہ دنیا تے نہ کبرج نہ ہشرج اے نہ ہوئے پھر کبرج ہو اہتے کرونے دے سامنے تسی نہیں کھڑے ہو سا کہ مسیدہ توڑ کے سفاں بے گئے ہو نہیں نہیں وہ سرکاری آرڈر ہے نہیں 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 آپ کو نہیں پتا حالات کس طرف جا رہے ہیں مولانا صاحب آپ مروانا چاہتے ہیں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں جتنے ہمیں جتنے ہموں اتنے ہمیں گلہ تے جدوں کچھ بھی نہیں ہونا سوائے کبردی تاریخی رات تو ہسی تو انہوں کو غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہے نا توڑی اولادانوں غلط پٹیاں پڑھا رہے بس انہیں جانا انہیں جانا بس ایک کی طریقہ ہے انہیں جانا بھی سہی فرمانا بھی سہی حضور حکم تا دیو گھوڑے سمندرنج پا دیو اے کیے جی میرے ڈیٹے درد سی میں سواستی دین تا کم نہیں کیتا میرا خطرہ سی کہ میرے خلاف پرچہ نہ ترجہ ہو جائے انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی سہی میں نہیں پڑھا کس ایک صحابی نے بھی حضور ناڑ گلہ کیتا ہوئے بدر تو لیا کے تے تبوک تک صحابہ نو روٹی کھانڈ مو یسر نہیں آئی بہتر جنگہ میں چاہتے ہیں کیوں جی بہتر جنگہ میں چاہتے ہیں روٹی تے پانی دو میں تبوک جاندے ہیں پانی مک گیا تے صحابہ اوٹ زبہ کر کے اور اوجری جو پانی پیتا سی میں نہیں پڑھا کس ایک نے گلہ کیتا ہوئے حضور صدہ سانو مروان ہے صدہ حضور اسی بکھیاں رہنا ہے صدہ سانو مروان ہے ہسی تے کوئی اصد دین تا کے کیتا دسوان زرہ دوسرے ہسی تے پانچ میٹ بھی دین نہا نہیں کھڑے ہو سکتے وہ نہیں جی نہیں ہے اسلام ایڈا ڈاڈا نہیں میں آکے اسلام ایڈا ڈاڈا جیڑا مکہ بھی تلوار نہ فتح کرنا جیڑے امن دی جگہ ہے امنہ جگہ بھی حضور تلوار پکڑ کے ہیں لیکن ان غلاموں کا یہ مسئلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمہ کو غلامی کی عداب اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من کرونا شروع ناڑی گال کوئی نہیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کہ اللہ کچھ بھی نہیں آپ نے آپ نے بدلو تو حضور ناڑ انہی واہ پیار کر انہی واہ رسول اللہ ناڑ پیار کر قبر بہن ڈاڑی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جتنے میں منظر آخر دے وے کھن والقبر افضا و من ہو حضور نے فرمایا انہیں سارے مناظری جو قبر میں سب تو خوفناک منظر وے کھن سب تو خوفناک منظر اتنی تے محبت کر کے جاؤ زرر رک جاؤ اتنا تے بندے ناڑا چاہینا کیا ہونجی انہوں نے اتنا تے بندے فرشتے ناڑا زرر رک جاؤ ہونے آجاندہ آنا تو پھر پتہ نہیں کس انداز نہ حضور آنا ہے آنا ہے آنا ہے انداز بھی دیکھ عجیب ہونے فرشتہ نہ انداز بھی عجیب ہونے حضور نے فرمایا زمین کرے تھے آنا جو میں داند نہیں لڑتے تو خوریاں کھٹے نے حضور نے فرمایا ہونے آنا ہے بدل گجدہ تھے ہونے آنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے زرہ رک جاؤ ہونے آجاندہ جے وہ آگیا تے میں دس دے وانگا پھر پچھنا اس دے بارے وچ پھر پچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا گالت ہے اتنی ساڑھا لبیغدہ اور کوئی منشور دستور نہیں ساڑھا اتنے ہی منشور ہے انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا کیوں جی انہیں جانا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دین دے کے کیڑی سیاست ہے جی گڑیاں پڑھوا کے نہ مو سے رسالت نہ غداری کرنی کیڑے ہی مانے اور سڑکان دی خاطر بندہ کوئے نہیں جی ہماری سڑکیں بنی تھی اس لیے ختم نبوت کے ڈاکوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے جو کچھ نون لیگ نے کی تا سی اس تو بعد ایک ووٹ بھی ہونا تھے غلج اوہ نہیں سی نکڑنا چاہیے کہہ رہا باس جی باس سے نہ حضور دی ختم نبوت ڈاکہ ہمارے پھر بھی لوگ کھڑے رہے پھر دستوں حضور نے کی منہ تو ایک پرچی حضور دی نانے نہ دے سکی تو کہنا میں بڑا بڑا آش کے رسول ایک پرچی جی جڑے وے کھڑنا نہیں مولانا کوئی نہیں جی دی تو خرچہ بھی کوئی نہیں والکہ لوگ ہیں جی بہن جو جی بہن پٹیاں ایک پرچی تو حضور دی نانے نہ دے سکی تو کہنا میں آش کے رسول چون بنام مصطفی خانم درود کلندر اللہ اور ہی کہنا چون بنام مصطفی خانم درود از خجالت آبمی گردت وجود عشقویت اے محکوم غیر سینہ تو از بطا مانند دیر تاندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نامی او کلندر اللہ اور ہی کہنا جب میں حضور درود پڑھنا میں شرمندگی نہ پانی پانی ہو جانا میں کوئی تھے تکل کر رہے ہوں منتا ہی تصمیع لوگ رول رہے ہیں تے توں کیوں پانی پانی ہو جانا بھائی کہندہ اس واسطے کہ جب میں حضورت درود پڑھنا تو عشق آ کے کہندہ غیرہ دیا غلامہ غلامی غیرہ دی کرنا درود حضورت دے پڑھنا پھر اگلی جڑیوں نکال کی تینہ وہ میں تا نہیں کرتا میں صرف فارسی دا ترجمہ کرن دا مجرمہ کہندہ تاندارت از محمد رنگو بو از درود خود میں یا اللہ نامیو کہندہ جدو تا غیرہ دی محبتہ اپنے سینے جو نینہ کردہ پھر حضورت درود پڑھ کے حضورت دا نا نمیڑا کیدہ کر پھر حضورت دا